بسم اللہ الرحمن الرحیم لینڈز آف پاکستان کی محجز دوست 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 ہوں لیکن امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیر حرید سے ہوں گے بندل میں ہلکوٹ نامی ایک جیکہ پر جا رہے ہیں تقریباً ایک سو ستر ایک سو پچھتر کنال زمین ہے اس کا وزٹ ہے اور یہ شنکیری والی سائٹ پہ ہم لوگ آئی ہوئے بیدرین قسم کا ویدر اور یہ دریائی سیرن کا بورڈ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہلکوٹ والی ایک سو پچھتر کنال زمین آپ لوگوں میں ساتھ شیئر کروں گا یہ آپ بادل ورہے بھی دیکھ رہے ہیں بیدرین قسم کا موسم ہے اور بہت ہی آگ سٹرینڈنگ قسم کا علاقہ ہے تو موقع پہ جا کے یہ راستے کی بھی ویڈیوز جوارہ میں شیئر کروں گا تو انشاءاللہ آپ کو مکمل اس کی ڈیٹیئرز کے ایک سو پچھتر کنال کتنے میں مل رہی ہے کونسی لوکیشن ہے پراپر ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں گے اچھنیا سے آگے کا ایریہ بٹل والی سائٹ پہ اور اس کے میڈ میں یہ ویڈی آ رہی ہے انتہائی خوبصورت یہ بھی میں تھوڑا سا آپ کو شیئر کرنا چاہ رہا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ نیچے پانی ہوئے رہے بھی جا رہا ہے اس ایریے میں اس سے آگے کر کے بہت خوبصور رکھ پجات ہیں جو کے فرسیل ہیں ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں ہلکوٹ ہلکوٹ کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اس ویلی کا ایک ویو آپ لوگ لینے بہت ہی خوبصورت قسم کا یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا بہترین قسم کا اس کا ویو ہے اور اس ایریاز میں آپ کو لینڈز کافی ساری مل سکتی ہیں یہ آپ دیکھیں یہ فارم آس کے لیے آئیڈیل سی لوکیشن ہے یہ موٹرو ویگ گزر رہا ہے اور موٹرو ویگ کے آگے پیچھے چنارکوٹ ہلکوٹ چھتر پلین تک کے ایریہ جتنی بھی ہیں آپ کو وہاں پہ لینڈز ہم لوگ دے سکتے ہیں ملکوٹ والی سائٹ پر جا رہے ہیں جی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہترین قسم کی بارش لگی ہوئی ہے یہ موٹرو ویگ پہ ہم لوگ گزر رہے ہیں سیری زبرتس قسم کی بارش ہے یہ ہے کیای خوبصورت یہ اگی انٹرچینج پہ ہم لوگ اترے ہیں موٹرو ویس ہے یہ ایک راستہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھاکوٹ والی سائٹ پہ اور یہ اگی انٹرچینج پہ ہم لوگ اترے ہیں جہاں سے ہم لوگ چنارکوٹ روٹ پہ جائیں گے یہاں پہ ایک زمین دیکھنی ہے اور اس ایریے میں بھی کافی سارے زمین ہیں ایون کے یہ جو پوائنٹ ہے یہ بھی فارسیل ہے اور اس کا بھی ویو آپ دیکھیں پانوں کے بیج میں بہترین قسم کی لوکیشن اور پانی کا ویو بھی آپ کو ملے گا بہترین لوکیشنز ہیں یہاں پہ فارم آوسیز کے لیے یہاں پہ کافی ساری لینڈز ہیں آج کا میرا وزٹ فارم آوسیز کے لیے لینڈز ہے بارش بھی لگ چکی ہے لیکن جائیں گے موقع پہ انشاءاللہ نارکوٹ کے ایریے میں آئے ہوں میں ابھی اور یہ ایریے جو سامنے نظر آ رہے ہیں یہ بھی فارسیل ہے 27 کنال آپ کو ایک ایریے کا میں لک بھی دے رہا ہوں کہ جس میں جو جو رکبہ جات ہیں خوبصور رکبہ جات کافی سارے جو یہاں پہ سیل ہو رہے ہیں آپ لوگوں میں ساتھ میں شیئر کیے جا رہا ہوں اس کے ٹاپ پر بلکل پلین زمین ہے وہ بھی فارسیل ہے بہترین قسم کے ویو کے ساتھ آپ کو ملے گی ہیلپورٹ والی جگہ پہ جانے کے لیے یہ آپ نے بٹل کا انٹرچینج لینے یہ موٹر وے گزر رہی ہے اور یہ جو بٹل کا سائن ہے یہ آپ نے بٹل والی سائٹ پہ آپ نے جانے ہے اس رخ پہ آپ نے جانے ہے اس کی راستی کی بھی تھوڑی سی ویڈیو میں شیئر کروں گا آپ کے ساتھ یہ بٹل موٹر وے انٹرچینج سے اتریں اور یہی راستہ جو ہے ایک طرح سے موٹر وے کو ٹچ ہو رہے ہیں اور ابھی ہم لوگ جس طرف جا رہے ہیں یہ سٹریٹ اوے جو ہے کرکروم ہائی وے کے ساتھ جا کے ٹچ ہو رہا یہ بٹل موٹر وے انٹرچینج سے ایکزٹ لی ہم لوگوں نے اور یہ کرکروم ہائی وے پر ہم لوگ آئے ہیں ابھی اس سے آگے تقریباً دس کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے ہلکوٹ والی سائٹ پہ اور یہ جو راستہ جا رہا ہے یہ نیچے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا یہ سٹریٹ اوے موٹر وے کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے اور موٹر وے اور کرکروم ہائی وے کے درمیان دو کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے یہ بٹل بازار ہے بٹل بازار کے ایریے میں اور ابھی ہم لوگ ہلکوٹ والی سائٹ پہ ہم لوگ ایکزٹ لیں گے یہاں سے اس سائٹ پہ ہم لوگوں نے جانا ہے بٹل بازار سے اوپر والی سائٹ پہ جائیں گے ہلکوٹ میں ہنڈر ٹن سیمٹی فائف کنال جو زمین ہے اب سٹریٹ اوے اس پر جا کے جو ریمیننگ ویڈیو ہے وہ تقریباً ایک سو پچتر کنال کے بارے میں ہوگی یہ بٹل بازار ہے بٹل بازار سے آگے ہم لوگ بنے جانے آپ ہلکوٹ والی سائٹ پہ جا رہے ہیں اور اس کے بیز میں یہ بہترین قسم کی ریمبو میں نے کہا اس سے بھی کیپچر کرتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں بے ترین قسم کے اس کے نظارہ اور یہ سراؤنڈنگ کا ویو آپ دیکھ لیں ٹوٹل پائن ٹریز کہہ رہی ہے جی یہ ریمبو دیکھ سکتے ہیں آپ سی یہ جائر ہے یہ ریمبو بہت بے ترین قسم کا ویو ہلکوٹ میں ہنڈرڈ اینڈ سیمٹی فائیف کنال پر ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اور یہ جتنی بھی زمین نظر آرہی ہے اس کا کافی سارا فرنٹ مین روڈ کے ساتھ ہے بہترین قسم کی یہ لوکیشن ہے ہر لیاز سے یہ ایریا پائنٹریز کے بیج میں اور بہت ہی زبردست قسم کی اس کی لوکیشن ہے بہترین قسم کا اس کا ویو ہے سراؤنڈنگ ایریا جتنا بھی ہے پائنٹریز کے ساتھ ہے اور بہترین قسم کی ویلیز ہیں یہاں پہ اس پوائنٹ پہ جب ہم لوگ پہنچے ہیں تو اس وقت تک بارش رکھ چکی تھی بہترین قسم کی لوکیشن ہے اور کافی زیادہ ہوا تھی اس ٹائم پہ بارش ویرہ رکھنے کے بعد اس پورے ایریا کو کوشش کیا کہ وزٹ کیا جائے پراپر طریقے سے اس کو کیپسر کر کے آپ لوگوں تک اس زمین کو پنچائے جائے اس کا میں پھر سے بتانا چاہوں گا کہ کافی سارا جو اس کا فرنٹ ہے وہ مین روڈ کے ساتھ ہے اس سے اوپر کا جتنا بھی ایریا ہے بہترین قسم کے ویو کے ساتھ ہے کافی سارے اس میں سٹیپس ہیں جیسے جیسے آپ ٹاپ پہ جائیں گے تو کافی سارا ایریا آپ کو پلین ملنا سٹارٹ ہو جائے گا سٹارٹ میں تھوڑا بہت ہلی ایریا ہے لیکن اس قسم کی لینڈ ہے جو کہ بننے کے قابل ہے اس زمین میں تقریباً مٹی ہے کہ آپ اس کو اگر کٹنگ ویرا کرتے ہیں راستے کے حساب سے تو آپ اس میں راستہ وغیرہ لگا کہ اوپر ٹاپ تک جا سکتے ہیں اس زمین کے سٹارٹ میں آپ کو کافی سارے پائنٹریز ویرا ملیں گے جگہ جگہ پر پائنٹریز ملیں گے لیکن جیسے جیسے آپ لوگ ٹاپ پہ جاتے ہیں تو اس میں پائنٹریز جو ہیں تو وہ نہیں ہیں اور زمین جو ہے پلین آپ کو ملنا سٹارٹ ہو جائے گی لوکیشن اس قسم کی ہے کہ اگر جیسے جیسے آپ ٹاپ پہ جاتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت اس کا منظر آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہ سٹیپ پہ سٹیپ اس کی ویڈیوز میں نے بنائی ہیں جس سے آپ کو پائنٹریز کا بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ نیچے کتنے پائنٹریز ہیں اور اوپور ٹاپ والی سائٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پائنٹریز ویڈیوز نہیں ہیں یہ لوکیشن ہلکوٹ ایریا میں آتی ہے اور میں نے سٹارٹ میں ایک جگہ پہ تھوڑی میں نے میسٹیک کی تھی کہ اس کا جو ڈسٹنس ہے بٹل سے اس جگہ تک تقریباً دس کلومیٹر ہے لیکن یہ دس کلومیٹر سے کم ہے پانچ یا چھے کلومیٹر میکسیمم ہوگا کہ آپ اس لوکیشن پر پہنچ جائیں گے آپ لوگ جیسے جیسے اس کے ٹاپ پر جائیں گے تو آپ کو بہترین قسم کا منظر دیکھنے کو ملے گا سٹاؤننگ کے ایریہ کے پہاڑ ویرہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایسا ایریہ ہے کہ الگ سے ایک پاڑی ہے جس کے اگر آپ ٹاپ پر جائیں گے تو بہت ہی زبردست قسم کا منظر آپ کو دیکھنے کو ملے گا ابھی سے اگر آپ اس ویڈیو میں دیکھیں تو کافی ساری پلین زمین جو ہے تو نظر آنا شروع ہو گئی ہے لیکن جیسے ہی اس کے ٹاپ پر آپ جائیں گے تو بلکل ایک پلین جو ہے تو اس کا ٹاپ ملے گا کم اس کم بھی دس سے بارہ کنال یا پندرہ کنال تک اس کا جو ٹاپ کا ایریہ وہ بلکل پلین ہے لش گرین ایریہ ہے اور یہ ایسے ایریہ ہے جہاں پہ آپ کو سرطیوں میں سنو فال بھی دیکھنے کو ملے گی اس کے علاوہ اگر آپ ٹریبلنگ کرنا چاہیں تو ٹنٹی فور سیون آپ ٹریبل بھی کر سکتے ہیں راستے کا مسئلہ نہیں ہے کہ ہیوی سنو فال ہو جائے روڈز ویرا بلاک ہو جائیں ایسا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے تقریباً پانچ ایک کلومیٹر ڈسنس بنے گا موٹرو ویس سے آپ اس جگہ تک آ سکتے ہیں اور جو بٹل بازار ہے بٹل بازار بھی اس سے تقریباً تین چار کلومیٹر کے ڈسنس بر ہے ضروریات زنگی کی تقریباً تمام تر اشیاء آپ کو سراؤننگ میں جو گراسٹری سٹورز بھی رہے ہیں وہاں سے اجلی جو ہے مل سکتی ہیں بجلی روڈ اور پانی اس ایری میں موجود ہے اور ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ آپ کو بہترین قسم کا آپ کو ویو ملے گا فارم آوکسز کے لیے انتہائی زیادہ میں ریکومنٹ کروں گا کہ بہت ہی بہترین قسم کا اس کا ٹاپ ہے اس پارڈی کے ٹاپ کے قریب میں پہنچ چکا ہوں یہ آپ جہاں سے دیکھ سکتے ہیں جو اوپر ٹاپ نظر آ رہے ہیں یہ اس پارڈی کا جو ہے تو بلکل ہائٹ والی جگہ ہے اور یہ اس کا پلین ایریہ بھی جو سٹیپ ہیں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تقریباً انتاظاً کچھ بھی نہیں ہے دس سے بارہ کنال کا ایریہ ہوگا جو اوپر ٹاپ ہے بلکل پلین ہے وہاں سے اگر آپ علاقے کا ویو اگر دیکھیں تو بہت ہی بہترین قسم کا آپ کو ویو ملے گا یہ ایسی بہترین لوکیشن ہے جو بھی دو سے اس زمین کو خریدیں گے اور اگر اس کے ٹاپ پہ گھر بنا دی جائے تو میں یہ کہوں گا کہ پورے علاقے میں اس سے خوبصورت گھر کوئی بھی نہیں بنے گا جتنی پیاری یہ زمین ہے اس کا اتنا ہی پیارا ٹاپ ہے اس کے اوپر اگر خوبصورت سا گھر بنایا جائے تو پرائیویسی کبھی کسی بھی قسم کا مسئلہ نہیں ہے آپ کو سردیوں گرمیوں میں بہترین موسم بھی ملے گا بلکل ساف ستری انوائرمنٹ ہے ہوا جو ہے یہاں پہ کافی زیادہ مختلف ہے جو بھی لوگ جہاں پہ آئیں گے انہیں ہوا میں کافی سارا فرق فیل ہوگا ہے جس طرح سیٹی زیریہ میں ہوتا ہے اس علاقے کیا الگ سے ایک چار میں اور یہ سمجھیں کہ اس جگہ پہ گھر بنا کے اگر آپ لوگ رہتے ہیں تو سنسیٹ اور سنرائز جو ہے تو یہ بالکل آپ کے سامنے ہوگا پاڑوں سے جس طرح سنرائز کا ٹائم ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سنسیٹ بھی آپ لوگ دیکھ سکیں گے پھر ایسی بہترین قسم کی لوکیشن ہے کہ جہاں سے اگر آپ لوگ ٹریبل کرنا چاہیں تو اسلامباد جائیں یا جہاں بھی موٹر وے بھی قریب ہے پھر مانسیرہ سیٹی بھی قریب ہے اور سراؤننگ میں آپ کی ضروریات زنگی بھی پوری ہو رہی ہیں پھر یہ مین روڈ کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہے اس کی جو باؤنڈریز بھی رہے ہیں وہ مین روڈ کے ساتھ سٹارٹ ہو جاتی ہیں اس سے اوپر کا یہ جتنا بھی ایریہ یہ سارے کا سارا فارسیل ہے ٹوٹل یہ ہنڈرڈ اور سیمٹی فائیف کنالز یہ بند رہی ہے اب اس میں یہ آپشن ہے کہ جو بھی دو سے زمین کو وزٹ کرنا چاہے وہ آ سکتے ہیں آ کے دیکھیں اور اگر پسند آ جاتی ہے تو اس میں ہنڈرڈ کنالز بھی رکھ سکتے ہیں اور سیمٹی فائیف کنالز اگر لینا چاہے تو وہ بھی مل سکتی ہے نیچے کے سٹیپس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ زمین بلکل بہترین طریقے سے بننے کے قابل ہے اوپر ہائٹ والی جگہ پہ آپ نے جسٹ کنسٹرکشن کرنی ہے پلین کرنے کی بھی روٹ نہیں ہے میں اس لینڈ کو ہائیلی ریکومنڈ کروں گا سب دوستوں کے لیے کہ وہ آئیں اس لینڈ کو وزٹ کریں یہ جگہ آپ کو ضرور بھی پسند آئے گی اب اس کی ڈیمانڈ پر آ جاتے ہیں کہ آنر کی طرف سے جو اس کی ڈیمانڈ ہے وہ پانچ لاکھ روپے فی کنال کے حساب سے ڈیمانڈ رکھی گئی ہے اس میں اچھی بات یہ ہے کہ آپ لوگ اس پر بھی بارگین کر سکتے ہیں ہارڈ ان فاس رول نہیں ہے کہ پانچ لاکھ فل اینڈ فائنل ہے آپ لوگ آئیں اس جگہ کو وزٹ کر رہے ہیں جگہ پسند آ جاتی ہے تو آپ کو بارگین کرنے کا پورا پورا حق ہے میں نے اپنے نمبرز یہاں پر شیئر کیوں ہیں آپ لوگ دیئے گئے نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں آپ لوگ میری کوشش کریں کہ یہ ویڈیوز ویڈیوز بھی مکمل دیکھا کریں اس کے علاوہ اگر آپ لوگ دوستوں میں فیملی فرینڈز میں کوئی زمینیں وغیرہ لینا چاہیں تو آپ میرا چینل بھی انہیں رکومنٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ لوگ انہیں سیل پر شیئر کرنا ہے اپنی کوئی پراپٹی سیل کرنی ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کریں انشاءاللہ طلب میں آپ کی ویڈیوز بھی اپلوڈ کر دیا کروں گا کوشش کریں کہ ڈاکومنٹ سویرہ کلیر ہو اور جتنا ہو سکے میری طرف سے فل کوشش ہوگی کہ جو بھی رکو ہے جو بھی پراپٹی ہے وہ پراپٹی سے سیل کروائی جائے تمام دوستوں سے گزارش ہے جنہیں میرا چینل سبسکرائب نہیں کیو وہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں بہت شکریہ